بولیٹن کا آغاز اہم خبر کے ساتھ سمسان بخاری کے نو مئی کے واقعات سے متعلق ہولناک انکشافہ تحریک انصاف کے رہنما سمسان بخاری کی سانہ نو مئی سے متعلق آڈیو لیک پی ٹی آئی نے تین دن پہلے ایک اجلاس رکھا اجلاس میں سب نے فیصلہ کیا احتجاج فوجیوں کے خلاف ہوگا ایک یہ بچت ہو گئی کہ میں وہاں نہیں تھا دوسرا میرا یاسمین راشد سے بہت اچھا تعلق ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور مجھے اندازہ تھا یہ کوئی فساد کریں گے اجلاس میں شفقت محمود بھی تھا فیصلہ ہوا کہ کوڑ کمانڈر ہاؤس جانا ہے سمسان بخاری کی یہ آڈیو لیک ہوئی ہے سمسان بخاری کے نو مئی کے واقعات سے متعلق ہولناک انکشافات اور تحریک انصاف کے رہنما سمسان بخاری کے سانہ ہے نو مئی سے متعلق آڈیو لیک اور اس آڈیو میں وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے تین دن پہلے ایک اجلاس رکھا اجلاس میں سب نے فیصلہ کیا احتجاج فوجیوں کے خلاف ہوگا حضیر آزم کے معاونے خصوصی عطا تارڈ نے کہا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی کی گرفتاری پر پورے پاکستان میں صرف سات لوگ نکلے آپ تو انقلابی تھے جیر میں سہولیات کے لیے کیوں روتے ہیں نو مئی کے واقعات میں چیرمن پی ٹی آئی کے ملوث ہونے کی آڈیو سامنے آئی ہے سمساہ مخاری نے نو مئی واقعات میں چیرمن پی ٹی آئی کے ملوث ہونے کا اعتراف کیا وہ اسلامباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے میڈیا پہ پرانے کلپس چلا رہے ہیں کہ جی لوگ جیل کے باہر جمع گفیر ہے لوگ دروازے توڑے ہیں حقیقت یہ ہے کہ کوئی پرندہ بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے جیل کے باہر اور پورے پاکستان میں اتجاج کی کال دی گئی تھی کہ اگر میرے خلاف فیصلہ آ گیا تو پورے پاکستان میں آپ نکلیے گا ایک دو تین چار پانچ سات لوگ نکلے تھے پورے پاکستان میں انقلابی تھے ٹکر کے لوگ تھے نکلا کوئی نہیں موہ پہ ہاتھ پھیر کے کہا جاتا تھا میں ان کو چھوڑوں گا نہیں میں ان کے گھر کے کھانے بند کروں گا گھر کا کھانا بند کر دیتا تھا آج اسلامباد ہائی کورٹ میں بیٹر فسیلٹیز کے لیے سہولتوں کے لیے درخواست ڈال دیئے کہا گیا ہے کہ ہمیشہ ہانا یہاں پہ ایریجمنٹس کر کے دیے جائیں جیل گئے ہیں سسرال تو نہیں گئے یہ جیل میں سارے لیڈروں نے جیل کاٹی ہیں ایسے ہی ہوتا ہے بھائی تھوڑا سا صبر حوصلہ کرتے پوری قوم کو لڑا دیا آپ نے تو ریزیسنس کرنی تھی آج اٹر جیل کے بار ایک بندہ موجود نہیں ہے جو آپ بیج بوئیں گے فصل وہی کاٹنی ہے آپ نے کہ آپ نے سوسائٹی کو ڈیوائیڈ کیا نفرت کے بیج بوئیں لوگوں کو آپس میں لڑایا بھی آڈیو لیک ہوئی ہے ٹویٹر کے ایک ایک اکاؤنٹ پر انڈیبل پہ جس میں نو مئی کے واقعات کے حوالے سے سمسام بخاری صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں کہ واقعات میں عمران خان کے ملوث ہونے کا ثبوت ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اجلاس ہوتا ہے اس میں تمام کور کمیٹی موجود ہوتی ہے اور تلقین کیا کی جا رہی ہے کہ ہم نے جو اتجاج کرنا ہے وہ فوجیوں کے خلاف کرنا ہے اور کہا گیا یہ ساپ کا حکم ہے نو مئی کے حملوں کے حوالے سے آڈیو آگئی کلیر ہو گیا کہ آپ اس کے ذمہ دار ہیں ریلوے کے شعبہ سیول اور میکینیکل کے ناہلی ہزارہ ٹرین حاسے کی وجہ قرار حاسے میں تخریب کاری کے کوئی شواہد نہیں ملے تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق حاسے کی وجہ پٹری کا ٹوٹنا اور فش پریٹنا ہونا قرار نواب شاہ کے تریف سرہاری کے مقام پر آزارہ ایکسپریس حادثہ جو ہے وہ ریلویٹ ٹیم نے ٹرین حاسے کی تدائی تحقیقات جو ہے وہ مکمل کر لی ہیں آزارہ ایکسپریس ٹرین حاسے کی تدائی تحقیقات کے بعد جوائنٹ سیٹنگ کیٹ رپورٹ مرتب کر لی گئی ہے اور جوائنٹ سیٹنگ کیٹ میں حادثے کی وجہ جو ہے وہ شعبہ میکینیکل اور سیول کی مبینہ گفلت جو ہے وہ قرار دی گئی ہے حادثے میں تقریب کاری کے کوئی جو ہے وہ شہائد نہیں ملے مگر رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقریب کاری کے امکانات خارجت امکان نہیں ہیں جوائنٹ سیڈکیٹ میں حادثے کی وجہ پٹری کا ٹوٹنا اور فش پلیٹ نہ ہونا قرار دی گئی ہیں ٹرین انجن ویل اور ٹریک میں بھی جو ہے وہ فرابی حادثے کی وجہ وجواد میں شامل ہے ریلوے شعبہ سیون اور شعبہ مکینیکل نے حادثے کی ذیمہ داری لینے سے جو ہے وہ انکار کر دیا ہے دونوں شعبہ نے حادثے کی وجہ ایک دوسرے پر ڈال دی ہے جوائنٹ سیڈکیٹ میں بتایا گیا کہ حادثے کا شکار ٹرین انجن کے ویل بھی جو ہے وہ ڈیمج پائے گئے ہیں اور ٹریک کا آپس میں جوڑنے کے لیے پش پلیٹ جو ہے وہ موجود نہیں تھی ٹوٹی ہوئی پٹری کی جگہ جو ہے وہ لکڑی کا ٹکڑا لگایا گیا تھا اور اقتدائی رپورٹ میں چھے افسران کے مہبین جو ہے وہ اتفاق رائے نہیں پایا گیا تاہم رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تقریب کاری کو خارجز امکان قرار نہیں دیا جا سکتا جی رانا فہد بہت شکریہ آپ کا وزیر ریلوے خوجہ ساد رفیق نے کہا ہے کہ ٹرین حاصل انتہائی افسوسناک ہے ہمارے دل پھٹ گئے ذمہ داروں کو چھوڑا نہیں جائے گا سزا ملے گی ایمل ون پر فوری کام ضروری ہے سارے حادثات اسی سیکشن پر ہوتے ہیں وہ راہو ریلوے ہیڈ کوارٹر میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے اس نے ہماری یقین کیجئے کہ اتنا عذیتناک ہے اور ہمارے دل پھٹ گئے کچھ لوگ ہم ریلوے ہیڈ کوارٹر میں بیٹھ کے سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں اس کی بنیادی شک ایمل ون ہے جس پہ بدقسمتی سے پھر مجھے کہنا پڑھ رہا ہے چار سال میں ماضی میں کوئی کام نہیں کیا گیا جو روڑی کوٹری کراچی ہے یہ سب سے زیادہ ایفیکٹڈ ایریہ ہے اور پچھلے سلابوں نے بھی اس کو بہت بری طرح ایفیکٹ کیا کل کا حادثہ بھی اسی سیکشن میں ہوا ہے اور حادثات یہی ہو رہے ہیں اور ہم پوری انسانی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے بس میں ہے اور وسائل نہ ہونے کے باوجود کہ اس کو منٹین کریں لیکن لازم ہو گیا ہے کہ ایمل ون پہ فوراں کام شروع ہو سو اب یہ آنے والی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ جب اکٹوبر میں یہ سائن ہو اس کے فوراں بعد پرویکٹیولی کام ہو جو بھی ذمہ دار ہوا اس کو چھوڑا نہیں جائے گا رزوانہ تشدد کیس پولیس نے ملزمہ سومی آسیم کو گرفتار کر لیا عدالت نے ملزمہ سومی آسیم کی زمانت خارج کر دی ہے ملزمہ سومی آسیم شامل تفتیش ہونے کی پابند ہے جج فرق فرید ہم حفاظتی زمانت کے لیے درخواست دینا چاہتے ہیں اسلامباد میں سومی آسیم کو ویمن پولیس ٹیشن منتقل کر دیا گیا ہے عدالت اس وقت کوئی حفاظتی زمانت نہیں دے سکتی جج فرق فرید ملزمہ سومی آسیم کی زمانت خارج ہونے کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا گیا ہے سومی آسیم پر بچی رزوانہ کو ٹوچر اور تشدد کرنے کا الزام بھی کیا گیا ہے رزوانہ کی طبعی رپورٹ تشدد کرنے کے الزام کو سپورٹ کرتی ہے بچی پر تشدد کرنے والے آلے کو برآمت کرنا ضروری ہے جج فرق فرید کے جانب سے یہ کہا گیا ہے جج کے اہلیہ کا گھرے لو ملازمہ پر خبر آپ تک پہنچائیں الیکشن کمیشن کا شرمن تھیرک انصاف کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کا فیصلہ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے شرمن پی ٹی آئی کو پارٹی صدارت سے ہٹانے کی کاروائی شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے الیکشن کمیشن کا شرمن پی ٹی آئی کو پارٹی شرمن شپ سے ہٹانے کا فیصلہ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے شرمن پی ٹی آئی کو پارٹی شرمن شپ سے ہٹانے کی کاروائی شروع کرنے کی اجازت دے دی ہے ذرائع کے جانب سے یہ تفصیلات فراہم کی گئی ہیں الیکشن کمیشن میں آج اس حوالے سے جلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ وکار سید سے جی وکار وکار بتائیے گا الیکشن کمیشن نے شرمن پی ٹی آئی کو پارٹی شرمن شپ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے بگار سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے الیکشن کمیشن کا شرمن تحریک انصاف کو پارٹی شرمن شپ سے ہٹانے کا فیصلہ ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر نے شرمن پی ٹی آئی کو پارٹی شرمن شپ سے ہٹانے کی کاروائی شروع کرنے کی اجازت دے دی موسیقی